صحابہ کے زمانے میں ساری دنیا کافروں سے بھری ہوئی تھی پورا عالم کفر سے بھرا ہوا تھا صحابہ رضی اللہ عنوزمائین کی ایک چھوٹی سی تعداد جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے باقی ساری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی لیکن کسی آدمی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرے اور اگر کبھی کسی نے ایسی غستاخی کی تو وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچا اپنے انجام بد کو پہنچا جہنم رسید ہوا اور بعض کافروں کو تو جو غستاخان رسول تھے جیسے کعب بن اشرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے قتل کروایا خود حکم دیا صحابہ کو کہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے کون ہے جو اس کو کون ہے جو اسے انجام کو پہنچائے اور صحابہ کی ایک ایک ٹیم تشکیل پائی اور انہوں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا تھوڑے سے صحابہ مٹھے بھر لوگ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر سکے